بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں رائس مارکٹ آج کی یہ ویڈیو میں فرمائش پہ بنا رہا ہوں ایسا کہ دوستوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک ایسی ویڈیو بنائیں جس میں چاول کی پہچان پہ آپ ہمیں کچھ سکھائیں تو یہ ویڈیو گیرہ اکیس کائنات چاول کی پہچان کے بارے میں میں بنا رہا ہوں اور اس میں جو منفرد بات وہ یہ ہے کہ عام طور پر چاول کا ہر دانہ ایک جیسا نہیں ہوتا اگر گیرہ اکیس کے بھی مختلف دانے ہیں تو ان میں بھی فرق ہو سکتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے ہی سکھیں گے کہ ہم نے چاول کی پہچان کس طرح سے کرنی ہے کہ ہمیں صحیح طرح پتہ چلے کہ یہ دانہ گیرہ اکیس کا ہے یا کسی دوسری جنس کا ہے چلیں دوستو آگے چلتے ہیں اچھا ایک تو میں نے مواد مختلف دوستوں سے کٹھا کیا ہے کچھ میں نے خود بھی تصویریں لیے ہیں خود بھی میں نے مٹیئرل بنایا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو سکے گیرہ اکیس کے دانے کو پہچاننے میں اچھا دوستو جب ہم مختلف قسم کے چاول کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو اس چاول کو فرق ہم اس کے سائز پہ یا اس کی شکل کی بنا پہ کرتے ہیں اب گیرہ اکیس چاول جو کے دوسرے چاول سے قدرے لمبا ہوتا ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ آٹھ شریعہ تین ایم ایم ہوتی ہے جو سپر ہے اس کی لمبائی سات شریعہ دو ایم ایم ہوتی ہے یعنی یہ سپر کے مقابلے میں قدرے لمبا ہوتا ہے اس سے ہمیں سپر کے دانے میں پڑا گیرہ اکیس کا دانہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ گیرہ اکیس کا دانہ ہے کیونکہ یہ سپر کے دانے سے قدرے لمبا ہوتا ہے آئیں اس کی پہچان کی طرف چلتے ہیں تو یہ بلکل سیدھی کرو میں نہیں ہوتا ہے سپر کا دانہ نیچے سے اندر کی طرف ہوتا ہے جبکہ اس کا آگے سے باہر کی طرف نکلا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا جو یہ پیچھے والا کرو ہے یہ بھی کافی سیدھا جانے کے بعد ٹرن لیتا ہے سپر کا کرو کافی ساتھ ساتھ ہی مٹتا جاتا ہے تو یہ گیرہ اکیس کے دانے میں فرق ہوا گیرہ اکیس میں اور دوسرے دانوں میں ایک بڑا واضح فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گیرہ اکیس کے دانے کو ہاتھ میں پکڑ کے مس لیں گے تو گیرہ اکیس کا دانہ چپٹا ہوگا یعنی وہ گول نہیں گھومے گا بلکہ چپٹا ہوگا اس سے آپ کو فرق پتا چلے گا کہ گیرہ اکیس کا دانہ جو ہے یہ چپٹا ہے یہ دیکھیں یہ مرپاس گیرہ اکیس کا دانہ ہے یہ بھی گیرہ اکیس کا ہے یہ بھی گیرہ اکیس کا ہے یہ سپر کا ہے اور یہ پی کے تین سو چھہاسی کا ہے تیسری بڑی اہم پہچان گیرہ اکیس کا دانے کی یہ ہے کہ اس میں چاکی دوسرے دانوں کی نسبت کافی زیادہ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ اس میں چاکی کی مقدار کافی زیادہ ہے یہ خاص کیمرے سے تصویر کھینچی گئی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ اس میں چاکی کی مقدار دیکھیں تقریباً کونے دانے تک جو ہے اس کی مقدار پہنچی ہوئی ہے چاکی کی یہ سوپر کا دانہ اس میں دیکھیں بلکل تھوڑی سی چاکی ہے اور یہ بھی کائنات کا دانہ ہے یہ بھی گیرہ کس کا دانہ ہے لیکن اس میں چاکی نہیں ہے اس کی وجہ بڑی اہم ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ سیلہ بنایا ہے سیلہ بننے کے وجہ سے پانی اس میں پینٹریٹ کیا اور اس کی چاکی بھی اس میں سے ختم ہوگی ہے یہ 86 ہے اس میں بھی دیکھیں بالکل کم چاکی موجود ہے لیکن 11 اکس کے دانوں میں چاکی کی مقدار کافی زیادہ ہے یہ 11 اکس سٹیم میں ہے اس میں بھی چاکی نظر آ رہی ہے اور یہ 11 اکس کچھے میں ہے اس میں بھی چاکی نظر آ رہی ہے جبکہ جو سلہ ہے سلہ میں ہمیں نہیں نظر آ رہی چاکی اس کی وجہ کہ اس میں جب پانی داخل ہوا ہے تو اس نے اندر جا کے چاکی کو ختم کر دی ہے اب یہاں پہ آپ لوگ بھی بالکل واضح غور کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو 11 اکس کا دانہ یہ چپتہ بھی ہے اور لمبائی میں بھی زیادہ یہ 86 کا دانہ اور یہ سوپر کا دانہ اس سے آپ کمپیر کر سکتے ہیں ان دانوں کو یہ دیکھیں یہ لمبائی میں بھی زیادہ اور ویسے بھی یہ چپتے ہیں سوپر کی جو یہ اگلی والی ٹپ ہے یہ درمیان میں جا کے بنتی ہے جبکہ 11 اکس کی جو اگلے والی ٹپ ہے یہ اوپر کی طرف بنتی ہے جا کے یہ بھی ایک ان دونوں میں واضح فرق ہے یہ دیکھیں یہ سیلہ ہے لیکن سیلے میں آپ کو چاکی نہیں نظر آرہی اس کی وجہ کہ جب سیلے گوبالتے ہیں پانی میں تو وہ پانی اندر داخن ہو کے چاکی کو ختم کر دیتا ہے تو یہ سیلہ ہے ہے یہ بھی گیرہ ایکس کا یہاں سے آپ دانوں کی پہچان کر سکتے ہیں یہ بھی کائنات گیرہ ایکس کا سیلہ ہے یہ دوستو ہم نے ایک اورہ انگل سے اس کی تصویر لی ہے یہ دیکھیں یہ گیرہ ایکس کے دانے ہیں یہ کافی بڑے ہیں اور یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ گیرہ ایکس کے دانے یہ کافی بڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں جبکہ یہ دیکھیں یہ چھاسی کے اور یہ سوپر کے یہ کافی چھوٹے دانے یہ گیرہ ایکس کے دانے کافی چپٹے اور پڑے ہیں دوسری تمام دانوں کی نسبت اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ گیرہ ایکس ہے یہاں پہ آپ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس کس قسم کا دانہ ہے یہ والا دانہ کس قسم کا ہے یہ 11 کس کا ہے یہ والا دانہ یہ بھی 11 کس کے ہیں یہ یہ بھی 11 کس کے ہیں یہ والا چھوٹا دانہ ہے یہ 86 کا ہے پی کے 380 کا یہ والا جو ہے یہ سوپر کا دانہ ہے آپ واضح ان میں فرق کر سکتے ہیں کہ یہ دانے دیکھنے میں مختلف ہیں اب ہم اس کی پکائی کی طرف آتے ہیں جو گیرہ اکیس ہے اس کی پکائی بھی بہت زبردست ہوتی ہے اسی لیے اس کی کاش میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی ایکسپورڈ میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے گیرہ اکیس کو سٹیم کافی تیار کیا جاتا ہے کچھے میں بھی اس کی پکائی کافی بہتر آ جاتی ہے سیلے میں بھی بہت زیادہ یہ استعمال ہو رہی ہے یہ اس کی پکائی تین گناہ ہو جاتی ہے اگر اس کی ویسے لمبائی آٹھ اشاریہ تین ایم ایم ہے ہے تو اس کی پکنے کے بعد لمبائی تین گناہ یعنی چوبیس سے پچیس کے بیچ میں اس کی ایم ایم میں لمبائی آ جاتی ہے دیکھیں یہ یہ فوٹ کے ذریعے دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ دانہ پڑا ہوا ہے لیکن یہاں پہ یہ تین گناہ جانا اس کا دانہ ہو چکا ہے پکنے کے بعد اب یہ بھی گیرہ اکیس کی پکائی ہے پکائی اس کی بہت زبر دوست ہوتی ہے اس لیے اس کی ایکسپورٹ میں اور اس کے پاکستان کے نظر استعمال میں بہت اضافہ ہو رہا ہے اس کی کاسٹ میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے اچھا دوستو ہم اب تین طریقوں سے ہم اپنی آنکھ کی مدد سے فرق کر سکتے ہیں تین طریقوں کی مدد سے وہ تین طریقے کون سے ہیں وہ تین طریقے ہیں سب سے پہلے یہ تو اس کا سائز بڑا ہوتا ہے اس کا سائز جو ہے وہ دوسرے دانوں سے تقریباً ایک سوہ ایم ایم زیادہ ہوتا ہے اس سے ہمیں واضح پتا چلتا ہے کہ یہ دانہ دوسری جنس کا دانہ یہ گیرہ ایک سوہ دانہ اس کے علاوہ ہم نے نشانی دیکھی کہ اس کا دانہ چپٹا ہوتا اگر آپ ہاتھ میں اس کو گمائیں گے تو آپ کا چپٹا محسوس ہوگا تیسے نمبر میں ہم نے یہ نشانی دیکھی کہ اگر اس دانے کو آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کی ٹپ اوپر کی طرف بن رہی ہوگی چوتھے نمبر پہ ہم نے یہ اس کی نشانی دیکھی کہ اس میں چاکی کی مقدار دوسرے دانوں سے زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ پانچھے نمبر میں ہم نے یہ دیکھا کہ پکنے کے بعد اس کی لمبائی کافی زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے یہ اپنی پکائی میں اور ایکسپورٹ میں اور کاش میں کافی زیادہ مشہور ہوتا جا رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو گیارہ اکیس کے دانے کی پہچان کے متعلق علم ہو چکا ہوگا اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں میں اس سوال کا آپ کو جواب بھی دوں گا اگر کوئی بھی آپ کو ایک سوال لگ رہا ہو اس میں یا مزید آپ کو کسی بات کا پتا ہو آپ کمنٹ میں مجھے پوچھیں کمنٹ میں جب آپ پوچھیں گے تو میں اس کا جواب بھی دوں گا میرے دوستو نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بیجیں اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور اپنا کام امانداری سے کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی پہچان کے متعلق یا کوئی بھی اچھی ویڈیو آپ تک ڈائریکٹ پہنچ سکے آہندہ میں کوشش کروں گا کہ سوپر کی پہچان پہ پی کے تین سو چیاسی کی پہچان پہ اور ایکسپورٹ سے متعلق کچھ آپ کو معلومات دوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ خیر موسیقی موسیقی